سنا تم نے سندیب نے کلاس میں ٹوپ کیا راشین سکول میں ٹوپ کیا اور ساحل نے تو سٹیٹ میں ٹوپ کیا پر تم نے کیا کیا ساتھ ساتھ گھنٹے سکول میں پڑھنا پھر چار چار گھنٹے ٹوشنز پر پڑھنا پھر گھر آنے کے بعد بھی گھنٹوں تک پڑھنا پر نتیجہ کیا نکلا ریجلز ایوریج مارکز کیوں اتنا پڑھنے کے بعد بھی آپ کا نام نہیں ہے ان ٹوپرز کی لیشٹ میں اتنا پڑھنے کے بعد بھی ملا کیا آپ کو بس گھر والوں کے تانے اور فرینس کے بیچ میں انسلٹ تم سکول پڑھنے جاتے ہو یا بس ٹائم پاس کرنے مستی کرنے تیرے بس کی نہیں ہے پڑھائی پیسے اور ٹائم دونوں ویشٹ کر رہا ہے یہ سب سن کر اپنے آپ پر گصہ آتا ہے نا آپ کو کہ ایسی کیا کمی رہ گئی جو میں ٹوپ نہیں کر پایا انہوں نے ایسا کیا کیا جو میں نہیں کر پایا سارا سارا دن پڑھنے کے بعد بھی میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسی ایفائیو سکلز اور ایک ٹیکنیک کے بارے میں جسے اگر آپ اپنی لائف میں یوز کرتے ہو تو آپ بھی اپنا بیشت دے سکتے ہو چینل پر نئے ہو تو ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو اب بات آتی ہے آپ کے اول نہ آنے کی آپ کے ٹوپ نہ کرنے کی تو اس کا سیدھا سا کارن ہے آپ کا صحیح سے پڑھائی نہ کرنا اب آپ سوچیں گے کہ آپ تو بارہ بارہ گھنٹے تک بس پڑھائی کرتے ہو باکہ کچھ نہیں کرتے تو دوست آپ پڑھائی نہیں کر رہے آپ بس رٹا مار رہے ہو بس رٹے جا رہے ہو ان کوشنز کو جو کل آپ کے ٹیسٹ یا ایکزامز میں آئیں گے تو اسے پڑھنا نہیں رٹنا کہتے ہیں اور ایسے رٹ کر تو آپ ٹوپ نہیں کرنے والے ٹوپ کرنے کے لئے آپ کو اپنی سٹڈی سکیلز کو امپروو کرنا ہوگا امپروو کرنا ہوگا اپنے مائنڈ کو رٹنے کے لئے نہیں بلکہ سمجھنے کے لئے تو سب سے پہلے سکیل نمبر بون ریڈ شوٹ بٹ ریڈ پروپرلی کسی بھی سبجیکٹ یا لیسن کو رٹنے سے اچھا ہے کہ آپ اس میں سے امپورٹنٹ فارٹ کو امپورٹنٹ کوشنز کو الگ سے ٹک مارک کر لیں اور پھر انہیں اچھے سے تیار کریں ایسا کرنے سے آپ کو بس آدھا ہی پڑھنا پڑے گا اور آپ کا ٹائم بھی کم لگے گا یاد کرنے میں سکیل نمبر ٹو لرن ویڈ رائٹنگ جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہو یاد کر رہے ہو ساتھ ساتھ اسے نوٹ بھی کرتے رہو ایسا کرنے سے ہوگا یہ کہ جس طرح آپ دیکھی ہوئی کوئی بھی فلم بھی نہیں بھولتے کہ اسی طرح جب آپ پڑھتے ہوئے اسے نوٹ بھی کروگے تو وہ بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں بھی آ جائے گا اور یاد بھی ہو جائے گا اور آپ ایک جامس میں بھی انہی نوٹ سے اپنی تیاری کر سکتے ہو سکیل نمبر ٹھری ریڈ ویڈ پلاننگ جب بھی آپ پڑھو تو سب سے پہلے اپنی ایک لیسٹ بنا لو ایک پلان بنا لو کہ مجھے پہلے یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے اور اس کے بعد یہ والا سبجیکٹ ایسا کرنے سے ہوگا کیا وہ آپ کو سکیل نمبر ٹھور میں پتا چلے گا تو بات کرتے ہیں سکیل نمبر ٹھور کی جب بھی آپ پڑھنے کے لیے بیٹھو سبھی سبجیکٹ کی بھوک کو لے کر مت بیٹھو کیونکہ پڑھتے ٹائم جب سبھی بھوکس آپ کے سامنے ہوں گی تو آپ کا مائنڈ ان بھوکس کو دیکھ کر ڈسٹریکٹ ہوتا رہے گا اور آپ کے مائنڈ پر پریشر بھی بنا رہے گا کہ ابھی تو ان بھوکس کو بھی پڑھنا ہے اور آپ جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہوگے اس پر کنسنٹریٹ نہیں کر پاؤگے اچھے سے فوکس نہیں کر پاؤگے سکیل نمبر ٹھور ٹیک ریسٹ وائلڈ ڈو سٹڈی لگاتار پڑھتے رہنے سے آپ کی بوڑی کے ساتھ ساتھ آپ کا دماغ بھی تھک جاتا ہے اور پھر آپ تیس منٹ کے بعد آپ کو پانچ یا دس منٹ کا بریک لینا ہے ایسا کرنے سے آپ کو بھی ریسٹ مل جائے گا اور آپ کا مائنڈ بھی فریش ہو جائے گا اور جب آپ دوبارہ سے پڑھائی کرنے بیٹھوگے تو آپ اچھے سے اس پر کنسنٹریٹ کر پاؤگے اب بات کرتے ہیں اس ٹیکنیک کے بارے میں جسے یوز کر کے آپ اپنی میمری پاور کو امپروو کر سکتے ہو وہ ٹیکنیک ہے 3-2-1 جس کا مطلب ہے کہ رات کو سونے سے 3 گھنٹے پہلے آپ کو کھانا کھا لینا چاہیے سونے سے 2 گھنٹے پہلے میڈیٹیشن یا کچھ پوجیتیو تھوٹس سننی چاہیے سونے سے 1 گھنٹے پہلے اپنے سبھی گیجٹس جیسے کہ موبائل ٹی وی لیپٹوک سب کچھ بند کر دینا چاہیے اور اس کے بعد آرام سے سو جانا چاہیے ایسا کرنے سے آپ کی میمری پاور improve ہوتی ہے this technique works magically اور اگر پڑا ہوا کیسے یاد رکھیں یہ جاننا ہے آپ کو تو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ہے جا کر دیکھ سکتے ہو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا thanks for watching this video